موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص قبریں مرکز کی جانب سے ویکسینیشن کی تقسیم کے اقدامات تیز حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے اخراجات برداشت کرنے کا اعلان عزلہ کے لیے ویکسین کی منتخلی کا سلسلہ شروع ایک ہزار سے زائد سنٹرز کے لیے خوراک منتخل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہی ہیں اقدامات اسکلز کھولنے سے متعلق رہنمائنا خطوط جاری انخریب محکوم تعلیمات کی جانب سے جاری کیا جائے گا تعلیمی کیلنڈر اور ہندوستان نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اخوام متعدہ میں پیش کیا آٹھ نکاتی ایڈا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دوہری میارات کی ترقیب نہیں دی جانی چاہیے جائے شنکر کا معخوق پیش تفصیل کرونا بابا کے خاتمی کے لیے حکومت کی جانب سے جنگی خطوط پر اقدامات کی جا رہی ہیں واضح رہی کی ریاست میں پہلے سے ہی سرم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تیار کردہ کوویٹ شیلڈ ویکسین پہنچ گئی ہے اہدداروں کے مطابق جملہ تین اشاریہ چھے چار لاکھ خوراک تیلنگانہ میں پہنچنے کے علاوہ انہیں حضلہ کیلئے منتقل کرنے کا کام جاری ہے خابل ذکر بات یہ ہے کہ جمعہ سے ٹیکہ اندازی کا کام شروع ہو جائے گا پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن وارئیرز بعد میں مرحلواری طور پر ویکسین دیا جائے گا پہلے مرحلے میں جن افراد کو ویکسین دیا جانا ہے انہیں ایس ایم ایس سے اطلاع دی جائے گی اور ایس ایم ایس حاصل کرنے والے افراد کو ہی ٹیکہ دیا جائے گا اسی طرح ویکسین دینے سے خبل مطالقہ فرد کی جان کی جائے گی تاکہ بخار کی ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل سکے ٹیکہ لینے کے بعد مطالقہ فرد کو تیس منٹ تک نگرانی میں رکھا جائے گا ریاستی محکم تعلیمات کی جانب سے ایک ام فیوروری سے اسکولز اور کالوجزز کے دوبار آغاز کے پیش نظر متعدد رہنمانہ قطوط جاری کی ہو گئے ہیں واضح رہے کہ نوی دسمیں انٹر ڈگری کے علاوہ دیگر کورسز کے آغاز سے مطالق یہ گائیڈ لائنز جاری کی ہو گئے ہیں گائیڈ لائنز کے مطابق خصوصی کلاسز کے علاوہ آن لائن سے بھی جماعتی چلائے جا سکتی ہیں اس کی بات یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کورونا کی وجہ سے تعلیم سال کے آغاز میں تاخر ہونے کی وجہ سے امتحانات میں شرکت کے لیے کم سے کم حاضری کی پابدی نہیں رہے گی رہنمانہ قطوط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طلبہ کی حاضری کی صورت میں والدین کی رضا مندی حاصل کرنی ہوگی محکم تعلیمات کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے بیس جنوری سے قبل تعلیمی کالنڈر جاری کرنی کی اہدداروں کو ہدایت دیم ریاستی وزیر لیبر ملہ ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت منسپالٹیز میں بنیادی سہولت افراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے ریاستی وزیر نے میرچل ملکاج گریزی لے کے گنڈلا پوچمپالی علاقے میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا انہوں نے مقامی سطح پر ڈمپنگ یارڈ کی تعمیر سی سی روڈ، روڈ کے دونے جانب فٹ پات کی تعمیر زیر زمین آلوں کی تعمیر کمیونٹی ہال اور وائیکونٹا دھام کی جدید کاری جیسے تکمیل شدہ کاموں کا آغاز کیا اور بعض مقامات پر ترقیاتی پروگراموں کے لیے سنگے بنیاد بھی رکھا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین سے دنیا کے ملکوں کے لیے دہشتگردی کے تعلق سے تشویش مزید بڑھ گئی ہے بین لوگوں میں امن سلامتی کو دہشتگردانہ سرگرمیوں سے لاحق قطرات کے موضوع پر اخوام تعداد سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہر خیال کر رہے تھے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ عالمی بابا کی وجہ سے پیدا اقتصادی غیر اقینی قیفیت کے سبب کٹر انتہا پسند نظریات دہشتگردانہ سرگرمیوں کی جانب زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں وزیر خارجہ نے دہشتگردی کے لانے سے نمیتنے کے خاطر ایک آٹھ نکاتی عملی منصوبہ تجویش کیا انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں دوہرہ میار اپنانے کو جائز نہیں ٹھہرانا چاہیے ڈاکٹر جیشنکر نے سبھی ممبرز ملکوں سے اپیل کی کہ وہ دہشتگردی کی روک تھام سے مطالق برن لوگ خامی معایدوں کے تحت اپنی ذمہ داری نبھائیں میں اپنی اپنی روکتا ہے enshrined in international counter-terrorism instruments and conventions. Two, we must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda. And those who cover up for them... MRAKZI HOKOMET KTYSKIN MRAKZI HIKUMET dari miał supranommenonstri Faisalbima Y 하게-sakim definition. They have a request for their launch of a 4-7-6-6-7-6-7-7-7-7-8-7-7-7-7-12-7-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-9-8-8-10-8-8-9-8-8-8-8-9-8-7-8-9-8-8-9-8-9-8-8-9-8-9-8-8 بوائی سے پہلے کی سرگرمیوں سے لے کر فصل کی کٹوائی کے بعد تک پورا عمل مسکرہ اسکیم کے دائرے میں آتا ہے وزارت نے کہا کہ ارازی سے مطالق ریکارڈز کو پردھان منطری فصل بیما یوجنا پورٹل کے ساتھ منسلک کرنا آسانی کے ساتھ نام کے اندراج کے لیے فصل بیما موبائل ایپ اور فصلوں کے نقصان کا اندازہ لگانی کے لیے تقنیق کا استعمال مسکرہ اسکیم کے کچھ اہم خصوصیات ہیں اس کے علاوہ کسانوں کو اس بات کی بھی سہولت ہوگی کہ وہ کسی بھی واقعے کے ہونے کے باہتر گھنٹوں کے اندر اندر فصل بیما ایپ مشتری کا سرویس سنٹر یا قریب ترین ذریعہ آفیسر کے توسط سے فصلوں کے نقصان کی تلات دے سکتے ہیں لگاتار بہتری لانے کے مقصد کے ساتھ پچھلے سال فبروری میں پردھان منطری فصل بیما یوجنا اثر انہوں ترتیب دیے جانے کے بعد اسے سبھی کسانوں کے لیے رضا کرانا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ریاستوں کو بیمے کی رخم کو معقول بنانے کے خاطر لچکدار رویہ اپنانے کے اختیار دیا گیا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فائدہ مل سکے مسکرہ اسکم کے تحت ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ کسانوں کی درخواست محصول ہوئے اور ابھی تک نموت ہزار کروڑ روپیہ مالیت کے دعوان کے تحت رخم کی ادائیگی کی گئی آدھر نمبر منسلک کیے جانے سے دعوان کی رخم کی ادائیگی تیزی کے ساتھ سیدھے کسانوں کے خاطر میں کرنے میں مدد ملی ہے کوویڈ نائنٹین لوگڈون کے دوران بھی تقریباً ستر لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا اور آٹھ ہزار ساتھ سو اکتالیس کروڑ روپیہ مالیت کے دعوان کی رخم ان کے خاطر میں پہنچائی گئی حکومت نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ بہران کی گھڑی میں خود کا فیل بننے کے خاطر اس کے میں شامل ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور آٹھ میں نرور کسان بنانی کے لیے ساتھ دیں تلگو ریاستوں میں منایا جانے والا سنکرانتی تہوار دوسرے تہواروں کے مقابلے مختلف ہے یہ ایک اہم ذریع تہوار ہے جو کہ کسانوں کی جانب سے منایا جاتا ہے کاشکار نئی فصل آنے پر مختلف پکوان کر کے جو شکرش کے ساتھ یہ تہوار مناتے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ تلگو ریاستوں میں نئی فصل آنے پر سنکرانتی تہوار منایا جاتا ہے جبکہ پنجاب میں لوہری، ٹیمیلاڈو میں پنگل، کرناٹک میں سگی حبا، اڑیشا میں مکر چابلا، مدھے پردیش اور ہریانہ میں مدھی، یوپی اور بہار میں کچھڑی پوف کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے یہ تہوار گنگا جمنی تہذیب کو پیش کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ نئی فصل آنے کے بعد کسانوں میں مسرد کی لہر پائی جاتی ہے جو کہ سنکرانتی تہوار منا کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اس موقع پر کسانوں کی جانب سے گھروں کو سجانے کے علاوہ سہن میں مختلف رنگولیوں کے ذریعے اپنی زندگیوں میں رنگ بھرتے ہیں اسے طرح زیرات کے لیے استعمال کی جانے والے جانوروں کی بھی پوجہ کی جاتی ہے انہیں سجایا بھی جاتا ہے سنکرانتی تہوار کے موقع پر خصوصی پکوانوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ مٹھائیوں کے ذریعے اپنے مہمانوں کی توازو کرتے ہیں بیرو ریپورٹ دردشن نیوز آج کی خواتین ہر شعبے میں اپنا لوہا منوار رہی ہیں خواتین اپنے امدہ مظاہرے کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ محنت اور ثابت قدمی کے ذریعے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے محبوب آباد زلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے متعلق پیش ہے یہ ریپورٹ محبوب آباد زلے کے ترور منڈل کے دشائے تانڈا کی وانکتوڑ بھارتی کا تعلق ایک زیرات پیشہ خاندان سے ہے بھارتی کی سال دوہزار گیارہ میں اسی گاؤں کے مہن سنگھ نامی شخص سے شادی ہوئی تھیں بھارتی نے شادی کے بعد شہر کے ساتھ کھیتی باری کرنے کے علاوہ تعلیم بھی جاری رکھی بی قوم کی تعلیم حاصل کرنے والی بھارتی نے شہر کے تعاون سے آئی ٹی آئی میں الیکٹریکل کورس بھی مکمل کیا سال دوہزار سترہ میں محکم برقی نے جونئر لائن مینوں کی بھرتی کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس کے بعد بھارتی نے حکومت کی جانب سے دیئے گئے تینٹیس فیصد ریزرویشن کے تحت امتحان میں حصہ لیا بعد میں کوٹ میں مقدمات کے پیش نظر یہ معاملہ ذریعہ التوارہا اسی طرح سال دوہزار انیس میں سادن پاور ڈسٹریبیشن کمپنی نے دوہزار پاس سو جائددوں کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا لیکن اس نوٹفیکیشن میں کمپنی نے خواتین کے لیے ریزرویشن پراہم نہیں کیا جس کے بعد بھارتی نے ہائی کوٹ کا رکھ کیا عدالت نے خواتین کو مینویل کے تریخی کار کے ذریعے درخواست دینی کی سہولت پراہم کی اور بھارتی نے نوٹفیکیشن کے تحت امتحان بھی دیا لیکن کمپنی نے صرف مرد امیدواروں کی فہرز جاری کی بھارتی نے پھر ایک بار ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہائی کوٹ کے حکمات کے بعد بھارتی ہیدراباد کے ایرہ گڑھا میں واقع سی پی ٹی آئی مرکز میں پول کلائمبنگ کا امتحان دیا اور آٹھ میٹر اونچے کھمپے پر ایک منٹ میں چڑھ کر اور نیچے اتر کر دکھایا جس کے بعد بھارتی نے ملازمت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی بیرو ریپورٹ دوردشن نیوز آخر میں خبروں کا کلاسہ ایک بار پھر اب آپ دوردشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے مرکز کی جانب سے ویکسینیشن کی تخصیم کے اقدامات تیز حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے اخراجات برداشت کرنے کا اعلان ازلہ کے لیے ویکسین کی منتخلی کا سلسلہ شروع ایک ہزار سے زائد سنٹرز کے لیے خوراک منتقل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہی ہیں اقدامات اسکلز کھولنے سے متعلق رہنمائنا خطوط جاری انخریب محکم تعلیمات کی جانب سے جاری کیا جائے گا تعلیمی کیلنڈر اور ہندوستان نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اخوام متعدہ میں پیش کیا آٹھ نکاتی ایجنڈا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دوہری میارات کی ترغیب نہیں دی جانی چاہیے جائے شنکر کا موقع خوف